بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ساب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایم ایس ورڈ پہ میں آپ کو فی چلان سلک بنانا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا جو ماہا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ فی چلان سلک جو ایم ایس ورڈ کے اوپر اس کا ٹیمپلیٹ کیسے بنے گا تو وہ میں آپ کو آج ہی کلاس میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ میں آپ سے بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ایسا سٹیپس مسنگ نہ ہو جائے جو آپ کے لئے پرابلم کرسکے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر پیچ کا سائز کرنا ہوگا کہ ہمارے پیچ کا سائز کیا ہوگا تو اس کے لئے ہم چلے جائیں گے پیچ لیا اوٹ پہ سائز کے اندر ہمارے پاس یہاں ڈیفرنٹ سائز ہوں گے تو ہم ابھی کسٹم سائز کے اوپر جائیں گے تو مور پیچ سائز یہاں پر سلک کریں گے مور پیپر سائز پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں آپ کے پاس پیپر کا آپشن ہوگا تین آپشن آرہے مارجن پیپر لیا اوٹ پیپر کے اندر یہاں پر آپ کے پاس ہے ویڈ اور ہائٹ تو ویڈ جو ہے وہ فیلحال میں یہاں پر سلک کر لوں گا سیکس اور ہائٹ ہے وہ میں یہاں پر سلک کر لیتا ہوں نائن تو ویڈ اور ہائٹ اس لحاظ سے میں یہاں پر بناوں گا سلپ اور اس کو میں کر دوں گا اوکی تو جیسی موقع کروں گا تو یہ آپ کا پیچ کا سائز ہے جس وقت آپ کو سکرین پہ نظر آرہے تو اس طریقے سے ہم کام کریں گے اب انسٹ پہ چلتے ہیں اور یہاں سے میں ویڈ آٹ میں جا کر ایک ٹیکس باکس کا سیمپل یہاں درو کروں گا تو یہ ویڈ اور ٹیکس باکس میں ہیڈنگ کے لیے چاہیے یہاں پر تو اس کے اندر ہم ہیڈنگ دال دیتے ہیں فی چلان فی چلان سلپ تو یہ ہماری ہیڈنگ ہو جائے گی تو لائن اگر اس طریقے سے آئے تو آپ رائٹ کلک کر کے اس کو اگنور کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کو ہم لے جائیں گے ٹاپ پر اور ٹاپ پر کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ہوم میں چلے آتا ہوں اس کا جو فانڈ سائز ہے وہ بڑھا لیتا ہوں یہاں پر اور سائز جو ہے وہ ایجیسٹ کر لیں گے ہم یہاں پر اس طریقے سے اب اگر اگر آپ کو یہ ٹیکس باکس پیچ کے بالکل سینٹر میں آنا ہے لے کر تو فارمیٹ پہ جائیں یہاں آپشن ہے الائن جیسے آپ کریں گے سینٹر آپ کے ٹیکس باکس پیچ کے سینٹر میں آہ جائے گا تو دیکھیں ایک سینٹرز ہو چکا ہے اب اس کے بعد اب ایک نہیں کیا کام کرنا ہے نیشے آپ اس کے پر آئے گے یہاں سے آپ نے ایک ٹیکس باکس لیں گے اور درہ ٹیکس باکس کریں گے میں نے یہاں پر کیا ہے اور اس ٹیکس باکس کے اندر جو آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے اس میں ہم ہیڈنگ دے دیں گے ریسیپ آف پیمنٹ کی تو ہم نے یہاں پر ہیڈنگ دیتی ریسیپ آف پیمنٹ اور اس کو اس کو بھی ہم فارمیٹنگ میں چینج پڑھتے ہیں بول کر دیتے ہیں اور سائز یہاں سے ہم نے اس کا بڑھا دیا ہے اور اس کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیں کچھ اس طریقے سے اور سینٹرائز کرنا ہے دونوں کو تو شفٹ کے ساتھ دونوں کو آپ سیلیکٹ کر لیں فارمیٹ پہ جا کر اس کو کر دیتے ہیں سینٹر تو دیکھیں یہ بلکل دونوں ایک دوسرے کے سینٹرائز ہو چکے یہاں پر تو اس کو ٹیکس باکس کو بھی ہم اتنا ہی سائز دیکھیں گے جتنا لیفٹ و رائٹ سے تو اگر کی جو علیمیٹ ہے سیٹ کر لیتے ہیں اب یہ پرابر ہمارے پاس علیمیٹ ہو چکی ہے اب میں کیا کام کروں گا کنٹرول کے ساتھ اسی ٹیکس باکس ہی کوپی نکال لیتا ہوں اور کوپی نکال کے یہاں پر ایڈیس کر لوں گا ٹیکس باکس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے فارمیٹ بول ختم کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اور بول ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ٹیکس کا جو سائز ہوگا وہ فیلحال ہم اس کو 14 کر دیتے ہیں ہیڈنگز یہاں پر ہمارے پاس کیا کامینشن ہوگی تو ایک ہیڈنگ جو ہم یہاں پر ڈال لیتے ہیں کنزیومر نمبر ہمارے پاس کنزیومر نمبر ہو سکتا ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں کنزیومر نمبر اور اس طرح سیمی کولن انٹر کریں گے نیچے آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر لکھ دیتے ہیں چارج اماؤنٹ تو یہاں ہم نے ہیڈنگ دال دی چارج اماؤنٹ سیمی کولن اس میں کولن ڈال دیں گے اور نیکس نیچے ہم یہاں پر رائٹ کریں گے ریسیب نمبر تو یہاں پر ہمارے پاس ریسیب نمبر آ جائیں گی اور ریسیب نمبر کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے ریسیب ڈیٹ یعنی کہ جو بھی ریسیب ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پر ایڈ ہو جائے گی ریسیب ڈیٹ کے بعد پھر یہاں پر آئی ڈی ہوتی ہے بینک آثورائز کی آئی ڈی ہوتی ہے بینک آثورائز آئی ڈی اور لاسٹ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں پیٹ یوزنگ یعنی کہ جو کسٹومر ہے جو جس پر فی چلان ہے تو وہ کس طریقے سے پیٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اور ان کی alignment یہاں سے ہم کر دیں گے right اور format پہ جا کر اس کا fill بھی ہم off کر دیں گے اور اس کی outline بھی off کر دیں گے اس طریقے سے اور تھوڑا سی اس کی setting ہم یہاں سے اس طریقے سے manage کریں گے اور control کے ساتھ اسی text box کی آپ نے copy نکال لینی ہے اور text box کو select کر کے alignment آپ کر دیں گے left اور text box کو آپ نے بالکل exact اسی line سے تھوڑا سا آگے اس طریقے سے manage کرنا ہے اور line جو accurate بلکل آپ کی save ہونی چاہیے نہیں تو آپ alignment کر سکتے میں آپ کو بتایا تھا format پہ جا کر align کے option سے دونوں کو select کر گے اب یہاں پر جو ہم نے edge کرنا ہے جو ہمارے numbers ہوں گے تو consumer number میں ہم یہاں پر جو بھی ہوگا ہمارا number کیا آ سکتا ہے for example ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں 4 2 1 0 5 اور 2 5 8 9 6 3 7 8 اور 9 اور اس کے بعد جو charge ہوگا کتنا charge لگ رہے ہیں تو روپیز میں لکھنا ہے جو بھی آپ کی currency ہوگی آپ اس آپ سے یہاں write کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پر 1000 روپیز charge add کر لیا اور red line کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں write click کر اس کو ignore کر دینا پھر اس کے بعد enter کریں گے نیچے آئیں گے اور یہاں پر جو receipt number ہوگا وہ ہمیں add کر لیتے ہیں 1 5 8 7 6 3 2 8 9 تو پھر اس کے بعد receipt date ہوگی وہ ہم یہاں پر add کر لیں گے جیسے ہم نے کر دی یہاں پر 5 March اور 2020 پھر اور جو authorized ID ہوگی وہ میں add کر لیتے ہیں 1 2 0 3 6 5 8 7 4 اور paid using کے اندر ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ online paid ہو رہا ہے اور backslash ڈال رہے ہیں اگر cash ہو رہا ہے backslash اور اس کے بعد جو ہمارے پاس last option ہے وہی ہے debit card debit card کے ثروبی چلان جفی چلان وہ ہم pay کر سکتے ہیں یہ 3 options ہمارے پاس اور ان کو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس طریقے سے manage کر لینا ہے اب اس کے بعد جو نیچے ہماری ہے جو headingوں کی details آ جائے گی تو اسی کی میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں control کے ساتھ click کر کے ہم نے copy نکالی اور copy نکالنے کے بات ان کو ہم نے یہاں سے select کر لینا ہے تو آپ چاہے اس کی copy بھی نکال سکتے ہیں اور آپ چاہے تو الگ سا ایک text box بھی draw کر سکتے ہیں اور alignment ہم اس کی کر دیں گے left اور ان کو ہم کر دیں گے یہاں سے delete اور size جو ہوگا وہ ہم اس طریقے سے adjust کر لیں گے اپنے text box کو تو میں فیلحال اسی heading کے مطابق یہاں پر جو text ہے وہ adjust کر لیتا ہوں اس طریقے سے ہمارے adjust ہو جائے گا اور اب ہم یہاں پر کیا کام کریں گے table draw کریں گے یہاں پر table کے لیے ہم نے سے ہم دو columns اور کچھ رہاں سے rows add کر لیتے ہیں seven rows ہم اس میں add کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آ جائیں گی اور size جو ہم اس طریقے سے بڑھا لیں گے اور سب سے پہلی جو ہماری heading ہوگی یہاں پر cnic اور نیچے ہماری پر heading آ جائے گی signal out یعنی کہ جو جو ہمارے جو چلان کے جو بھی ہمارے issues ہوں گے وہ ہم یہاں mention کر لیں گے اور پھر پورٹیک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں high speed اور high speed کے بعد پھر ہم یہاں پر add کر لیں گے no parking اور no parking کے بعد یہاں add کر لیں گے no entry تو یہ ہمارے کچھ جو rules ہیں جن کو break کرنے کے بعد جو چلان بھرا جاتا ہے تو اس کے کچھ ہم نے heading یہاں add کر لیے اور نیچے آ کر ہم یہاں پر add کر دیں گے total تو total والے heading کو bold کر دیں گے bold اور یہاں سے size تھوڑا سا ہم بڑھا لیتے ہیں اس طریقے سے اور column جو ہے اس کا ہم short کر دیتے ہیں amount والے کا اور جو ہماری heading سے ان کو اس طریقے سے long term میں اس کا column set کریں گے اب cn.ic جو ہے وہ ہم نے یہاں پر چلان دے دی ہے 200 اور signal out کا جو ہم نے چلان دی یہاں پر 100 دے دی ہے اور 200 ہم نے overtake کر رکھا ہے اور 300 یہاں پر high speed ہے no parking یہاں پر ہم نے 58 کر دی ہے no entry ہم نے یہاں پر 150 کر دی اب total اب یہاں آپ کو نکال ہے تو total کیسے نکال سکتے ہیں تو total کے لیے ہمارے پاس word میں بھی sum کا formula ہوتا ہے تو ہم sum کر سکتے ہیں وائٹ کے اندر بھی تو اس کی technique کیا ہوگی یہاں پر جیسے ہم یہاں پر table format کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس design and layout 2 option آپ لیاؤ options کے اندر جانا ہے یہاں formula لکھا رہا ہے formula آپ نے کلک کیا آپ پاس formula bar open ہو جائے کر کے رکھا اس کے بات formula function کے اندر یہاں formula آپ کو کون سا use کرنا ہے to paste function نیچے لکھا آرہا آپ کے پاس یہاں سے آپ کے پاس functions ہیں آپ کم کم کرنا آپ نیچے آئیں گے یہاں دیکھیں آپ پاس sum option آرہ brackets open bracket close یہاں پر لکھا آرہ اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے میں یہ select کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے .00 میں اس طریقے کا format چاہیے اس کو میں کر دوں OK تو جیسی یہاں formula apply نہیں ہوا تو ہم اس میں دیکھ رہتے ہیں formula ہمارے پاس یہاں check کر apply format ہم یہاں select کرتے ہیں اور function ہم نے apply کر لیا OK تو دیکھیں ہم نے apply کیا OK تو ہمارے پاس اس طرح format میں آ چکا ہے کہ ان سب total ہمارے پاس کتنا بنی 1000 لکھا تھا ہم نے تقریبا یہاں total amount بن گیا 1000 بن چک ہے تو format جیسا آپ رکھنا آپ رکھ سکتے میں 0 0 کے ساتھ لیے تھا اس کے دعوی different format بھی آ رہے تھے تو آپ چاہے اس طرح format اس میں ایٹ کر سکتے اور اس کے بعد یہاں پر اس والے column کو select کر لیں design option border میں جا کر no border no border کر دیں گے یہاں پر دیکھیں آپ پر اس طرح کو اس والے column کو آپ select کر اور border میں جا کر دیں all border تو آپ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا جو اب یہ آپ screen پر نظر آ رہا ہے اور نیچے ہم کیا کام کریں گے لائن یا کوئی بھی آپ کچھ words لکھنا لکھ سکتے ہیں تو shape draw کر لیتے پہلے ہم پر پیج لیاؤٹ ڈیزائن میں جائیں گے پیج کلر یا پیج border اس پہ apply کر سکتے پیج بھی اور border پہ آپ click box border lines آپ کس طریقے چاہیے سمپل lines کر رہے اس کام کر دیں گے تو آپ کے پاس border آ جائے shape insert میں جا shape آپ draw کر لی تو rectangle آپ یہاں سے select کر تو rectangle آپ نے یہاں سے draw کر لی اس طریقے سے center کر نا center ize بھی جائے گا format format کے align ہے to align کے اندر یہاں option آئے گا آپ کے پاس center گا پیچ center میں یہاں پر shape آ جائے اور color ہم یہاں select کر لیتے color اس طریقے سے تو یہ ہو گیا آپ complete چلا slip جو ہم نے تیار کر لی ہے اس کا format کیسے تیار کیا جاتا ہے ms